بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم پاکستانی میں بابر سردار ہوں ویسے تو پاکستان کی پاکستر زمین نے کئی شاہکار پیدا کیے ہیں جنہوں نے ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے انہی عظیم چمکتے ستاروں میں ایک نام ارشد ندیم کا بھی ہے حال ہی میں ارشد ندیم نے کومن ویلتھ کیم میں جیولن تھرو ایونڈ میں ریکارڈ تھرو کر کے تلائی تمگا جیت لیا یہ تو ارشد ندیم کی کامیابی ایک طرف میں آپ کو ان کا بائیو گرافی بتاؤں گا ارشد ندیم کا تعلق کہاں سے ہے ارشد ندیم کے والد کیا کام کرتے ہیں اور کب انہوں نے یہ گیم سٹارٹ کی اور ان کے کوچز کون کون ہیں یہ ساری معلومات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے غزارش ہے ہمارے ہم پاکستانی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو اچھی لگی تو اپنے فیملی فرینڈ ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا ارشد ندیم کا تعلق میہ چنو کے قریب گاؤں چک نمبر پندرہ ایک سو ایک ایل سے ہے جہاں دو جنوری انیس سو ستانوے کو پیدا ہوئے ارشد ندیم کے والد مستری ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے ہر قدم پر حوصلہ افضائی کی ہے ارشد ندیم کے کیریئر میں دو کوچز رشید احمد ساکی فیاض حسین بخاری کا اہم کردار رہا ہے رشید احمد ساکی ڈسٹرک خانوال ایتلیکٹکس اسوسییشن کے صدر ہونے کے علاوہ خود ایتلیٹ رہے ہیں وہ اپنے علاقے میں باصلاحیت ایتلیٹس کی سرپرستی حوصلہ افضائی میں پیش پیش رہتے ہیں ارشد ندیم جب چھٹی ساتویں جماعت کے طالب علم تھے شروع سے ہی کھیلوں کا شونک تھا اس زمانے میں ان کی توجہ کرکٹ پر زیادہ ہوا کرتی تھی اور وہ کرکٹر برنے کے لئے بہت سنجیدہ بھی تھے لیکن ساتھ ہی وہ اتلیکٹکس میں بھی دلچسپی سے حصہ لیا کرتے تھے وہ اپنے سکول کے بہترین اتلیٹ تھے رشید احمد ساکی کہتے ہیں میرے ارشد ندیم کی فیملی سے بھی اچھے مراسم ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک دن ان کے والد میرے پاس آئے اور کہا کہ ارشد ندیم اب آپ کے حوالے ہے یہ آپ کا بیٹا ہے میں ان کی ٹریننگ کی ذمہ داری سنبھالی پنجاب کے مختلف اتلیکٹکس مقابلوں میں حصہ لینے کے لئے بھیجتا رہا ارشد نے پنجاب یوت فیسٹیول اور دیگر صوبائی مقابلوں میں کامیابیاں حاصل کی ارشد ندیم کو وابڑا کے ٹرائل میں بھیجا گئے جہاں وہ سلیکٹ ہو گئے ارشد ندیم کا سفر میاں چننو کے گھاس والے میدان سے شروع ہوا جو انہیں کامن ویلت کیم میں لے گیا ارشد ندیم کے موجودہ کوچ فیاض حسین بخاری ہیں جن کا تعلق پاکستان وابڑا سے ہے وہ خود بین الاقوامی اتلیکٹکس مقابلے میں پاکستان کی نمیندگی کر چکے ہیں ارشد ندیم شادی شدہ ہے اور ایک بیٹے کا باپ ہے ارشد ندیم کے سال کے لحاظ سے بہترین کارکردی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تین اپریل دو ہزار پندرہ کو اسلام آباد پاکستان میں ستر اشاریہ چھالیس میٹر دس فروری دو ہزار سولہ کوہارٹی بھارت کے مقام پر اٹھتر اشاریہ تیتیس میٹر نو جولائی دو ہزار سترہ بھونیشور بھارت کے مقام پر اٹھتر میٹر اور ستائیس اگست دو ہزار اٹھارہ جکاترہ انڈونیشیا کے مقام پر اسی اشاریہ پنچھتر میٹر سات دسمبر دو ہزار انیس کھٹمنڈو نیپال میں چھاسی اشاریہ انتیس میٹر بارہ اپریل دو ہزار اکیس مشہد ایران کے مقام پر چھاسی اشاریہ اٹھتیس میٹر اور حال ہی میں سات اگست دو ہزار بائیس برمنگم انگلستان کے مقام پر نوے اشاریہ اٹھارہ میٹر دور تک نیزہ پھینک کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا ہے اور پاکستان کا نام فخر سے انچا کر دیا ہے حال ہی میں ارشد ندیم کی کامیابی سوشل میڈیا پر زخموں سے چور پاکستانی اٹھلیٹ کو خراج تحسین انڈین سارفین بھی ان کے فین ہو گئے ارشد ندیم تیز تیز قدم چلتے ہوئے زیرے لب کچھ پڑھتے ہیں اور پھر تماشائیوں کی جانب ہاتھ اٹھا کر تالیاں بجاتے ہوئے انہیں ساتھ دینے کا اشارہ کرتے ہیں اپنی پشت پر بیٹھے تماشائیوں میں جہاں باقی اٹھلیٹس کے کوچز موجود ہیں وہاں ارشد کے ذاتی کوش نامعلوم وجوہات کی بنا پر ان کے ساتھ برمنگم میں موجود نہیں ہیں لیکن ارشد خاصے پر اتمنان نظر آ رہے ہیں یہ اتمنان شاید اس لیے بھی ہے کہ میہ چنو کے گھر سے وہ کئی مشکلات چھیلتے ہوئے اب کامن ویلتھ گیم تک پہنچے ہیں جہاں وہ ورڈ کلاس اٹھلیٹس کے علاوہ کھٹنے اور کوہنی کی انجریز کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے پاکستانی اس ہیرو کو جنہوں نے مشکل حالات میں اور جسم زخمی ہونے کے باوجود بھی گول میڈل اپنے نام کیا اور پاکستان کا پاکستانی قوم کا سرفخر سے بلند کیا اپنے میزبان بابر صدار کو دیجئے اجازت دیکھ تری ہم پاکستانی اللہ حافظ